اب واجہ پاکستان کے سربراہ بیرون مل جاتے ہیں انہیں بھی تحائف ملتے ہیں کیا آئی ایس پی آر یہ لسٹ فرام کرے گا کہ کس فوج کے سربراہ کو کون سے تحائف ملے اس نے ان تحائف کا کیا 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 انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروائے یا اپنے پاس رکھے اور کتنا پیسہ دے کے وہ تحائف اپنے پاس رکھے کیونکہ یہ تحائف آپ کو آپ کے عہدوں کی وجہ سے نہیں ملتے یہ تحائف آپ کو اس لیے ملتے ہیں کہ آپ پاکستان کی نمائنگی کر رہے ہوتے ہیں آپ پاکستانی قوم کی نمائنگی کر رہے ہوتے ہیں اور دوست ممالک پاکستان کی وجہ سے پاکستانی قوم کی وجہ سے آپ کو تحائف دیتے ہیں یہ توشہ خانہ میں جمع ہونے چاہیے اور اس پر سو فیصد پیسے دے کے قوانین مزید تبدیل ہونے چاہیے عمران خان نے تو صرف اتنی سی تبدیلی کی کہ پچاس فیصد پیسے آپ جمع کروا کے لے لیں نہیں یہ سو فیصد ہونا چاہیے نہیں تو آکشن کریں اور ویل فیر پروجیکٹس میں یہ پیسے استعمال ہونے چاہیے